اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو جو نیچے لال کلر کا بٹن دیا ہوتا ہے اس کو دبا کر آپ چینل کو سبسکرائب کریں فری میں سبسکرائب ہوتا ہے وہ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن آتا ہے آپ اس کو دبا دیں اس کو دبانے سے ہوگا یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی ویڈیو ڈالیں گے تو آپ کو اس کا نوٹفیکشن مل جائے گا ہلو دوستوں اسلام علیکم آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں کہ جنت میں ساپ اور مور کو کیوں نکالا گیا یہ ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہے آپ اس ویڈیو کو پورا اور انہ تک دیکھئے گا دوستو جانتے ہیں جنت میں کانے پینے اور گھومنے پھننے کو بہت کچھ تھا لیکن تنہا اکیر ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پس لی یعنی چھاتی کی ہڈی سے بیوی ہوا کو بنایا اسی طرح وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں جنت میں جو چاہے کھاؤ پیو اور گھومو پھرو لیکن خبردار اس ممنوع شجر یعنی پیڑ پودے کے پاس مت جانا اور اس کا فل مت کھانا ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شجر گندوم یعنی گہوں کا تھا یا پھر اس سے ملتا جلتا تھا جنت میں سامپ اور مور بھی رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے اس وقت سامپ کے پیر لیکس بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے مو سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی اور مور جتنا ابھی خوبصورت ہے اس سے بھی کہیں زیادہ گناہ پہلے خوبصورت ہوا کرتا تھا اور اس کے پیر اور لیکس بھی بہت خوبصورت تھے ایک دن جب دونوں جنت سے باہر آئے تو شیطان سے ان کے ملاقات ہوئی شیطان ابلیس نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو ان دونوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے ہم تمہیں جنت میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے کوئی دیکھ لے گا اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا تو سامپ نے مشورہ دیا کہ تم سامپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دے گا مطلب مو سے باہر نکال دے گا اس طرح کوئی تمہیں دیکھنا پائے گا شیطان فوراں سامپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا اور جنت میں لے جا کر وہ واپس مو سے نکال دیا اگل دیا اس طرح شیطان جنت میں داخل ہونے پر کامیاب ہو گیا شیطان نے جنت میں بی بی ہوا اور آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا میں تمہارا کھیرکواں ہوں تم دونوں نے جنت کے اس حجر کا فل کیوں نہیں کھایا اس پر وہ دونوں بولے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس حجر سے دور رہنے کے لئے کہا ہے اس لئے ہم نے وہ فل نہیں کھایا جب آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان نے بی بی ہوا کو بھیکایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ فل کھانے سے اس لئے منع کیا ہے کہ کہیں وہ فل کھا کر تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کیلئے جنت میں نہ رہنے لگو بی بی ہوا نے شیطان کے بھیکاوے میں آ کر وہ فل کھا لیا اور جب آدم علیہ السلام سو کر جا گئے تو انہیں بھی بہت اسرار کر کے وہ فل کھلا دیا جیسے ہی ان دونوں نے وہ فل کھایا ان کا جنت کا لباس اتر گیا اور وہ دونوں شرم کے مارے اپنی اپنی شرمگاہ چھپانے لگے تب ہی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تا کہ اس حجر کے پاس مت جانا اور اس کا فل مت کھانا تم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب شیطان نے آدم اور ہوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخر کر ان کو جس عیش و راحت میں تھے اس سے نکال فیکا اور ہم اللہ نے کہا اے آدم وہ ہوا تم زمین پر اتر پڑو تم میں سے ایک ایک تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے اور سامپ کے پیر لیگز چھین لیے گئے جس موہ سے اس نے مشورہ دیا تھا اس سے ابرک کی خوشبو چھین کر اس کے موہ میں زہر بھر دیا گیا اور موہ کی خوبصورتی چھین لی گئی جس پیر سے وہ چل کر جنت میں شیطان کو لے گیا تھا اسے بسورت بنا دیا گیا اس لیے آج بھی جب موہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو روتا ہے اور جب اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے ان پانچوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی تھی اس لیے ان پانچوں کو زمین پر الگ الگ اتار دیا گیا تو دوستو یہ حد تھی بہت انٹرسنگ سٹوری آپ کو کیسی لگیا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند ہے یہ تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینلن کو سبسکرائب ضرور کریں ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ زوازل